جہود کرنے والے لوگ ہیں ہماری قیادت نے ہمیں پرامن جد و جہود کا طریقہ سکھایا ہے پرامن انداز میں آئیں گے اسلام آباد میں گانے نہیں چلیں گے باجے نہیں چلیں گے باجیاں نہیں ناچے گی اسلام آباد کے روڈوں پر نعرے لگیں گے تو اللہ کی توہید کے نعرے لگیں گے اور خطب نبوت کے نعرے لگیں گے نایے تقریر نایے تقریر باکستیل کلک پلک کیا ہمارے عباسی صاحب بڑے پر جوش انداز میں آپ سے نعرہ لگوا رہے ہیں میں آپ کے نعرے لگوا رہے ہیں اسلام آباد سے باہر لے جانا چاہتا ہوں بھری گانا تک لے جانا چاہتا ہوں لاہور تک لے جانا چاہتا ہوں اور شاعر نے کہا تھا لگاتا تھا توجہ نعرہ خبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا تھا شمدر کو تو رسطہ چھوڑ دیتا تھا نایے تقریر پاکستین کے مطلب کیا پاکستین کے مطلب کیا قائد و تختہ ختمہ مبوت قائد ملت اشکالی آمارہ حضرات بہت دارم میں بات کو سمیتنا چاہتا ہوں لپیٹنا چاہتا ہوں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں میرے اکابر بیٹے ہوئے ہیں ان کی مجھولکی میں بات کہہ رہا ہوں اور بڑے دھرلے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہی اسلام آباد تھا جس اسلام آباد کی قومی اسملی میں جنابِ ذرفقار علی بھٹو کے دور میں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہوا تھا ختمِ نبوت کا فیصلہ ہوا تھا پاکستان میں کاغیانیوں کو پاکستان کی پوری پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا مفقر اسلام حضرت مالک جبر کے ذریعے ہوا تھا پاکستان میں یہ قانون بنا تھا تو مسلمانوں کی تحریک کے نتیجے میں بنا تھا میں آج میڈیا کے دوستو آپ کے ذریعے سیکلر لابی کو امریکہ کی لابی کو ہندو لابی کو یہودی لابی کو پیغام دینا چاہتا ہوں میرے جنسی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پولیس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنے نوجوان طالبینوں سے کہا کرتا ہوں عشق مصطفیٰ نکالو سنو بری کیوں تم آؤ پاکستان کی اسلام آباد کی گلیوں میں بھی آ جاؤ تمہیں کلین شیف جوان ملے گا تی شڑ پہننے والا جوان ملے گا لیکن یاد رکھنا اس کے خون کے قطروں کو چیک کر لو تمہیں مسلمان کے خون کے قطرے قطرے میں انشاءاللہ عشق مصطفیٰ ملے گا مل کے کہہ دو انشاءاللہ مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ میرے بھائیوں میں بات ختم افتتام کی طرح لے جا رہا ہوں میرے اقابل کی نانے والے ہیں جبل دو سن لیجئے جبر کی بنیاد پہ نہیں ہوا فیصلہ دلائی کی بنیاد پہ ہوا تھا حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے سولہ دن تک ان کافروں کے سوالات کے جوابات دیئے تھے اور آئے تم یہ چاہتے ہو کہ پاکستان کو سیکولر بنا دے پانک فوج کے ترجمان فضل آرصف فضل غفور میں ایک جملہ کہا تھا اور انہی کے جملے پر ایک جملہ کہہ کے بھی اجازہ چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھا ہم ہندوستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آخری فوجی تک لڑے گے آخری کولی تک لڑے گے میں آج ہندوستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور پاکستان میں امریکہ کے غلاموں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہم انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی تین کے لیے بھی آخری کولی تک بھی لڑے گے آخری ساتھ تک بھی لڑے گے پاکستان کے باٹر پر جب وقت آیا انڈیا نے اگر حملہ کرنے کی کوشش دی تو پاک سوچ کے جوان کو میری قیادت کہے گی تم ابھی پیچھے ہٹو جمعیت کے جیانوں کو جانے دو مدرسے کے طلبہ کو جانے دو بخاری بننے والے کو جانے دو الجہادوں ماں سے نائلہ یوم القیامہ کے نعرہ لگانے والے کو جانے دو انشاءاللہ ہم دین کے لیے بھی جان دے گے ختم نبوت کے لیے بھی جان دے گے کہو گے انشاءاللہ ذرا مجاہدوں کی طرح ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ مطالب ہے بہت حضرات محترم یہ آپ کے علم میں ہے کہ انیس تاری کو مزفر آباد میں پٹواریوں کا جلسہ نہیں ہو رہا جمعیت کے جیانوں کا جلسہ ہو رہا ہے انشاءاللہ تیار ہو انشاءاللہ چلو گے یہاں سے تیار رہیے انیس کے لیے بھی تیار رہیے آزادی مارچ کے لیے بھی تیار رہیے اسلام آفاد کے روڈوں پر پھر انشاءاللہ قرآن پڑھا جائے گا سیدے کیے جائیں گے اللہ کی توحید کے نعوے لگیں گے ختم نبوت کے نعوے لگیں گے چیالے جمعیت کے پرچم لہراتے ہوئے پرامل انداز میں آگے پڑھتے ہی چلے جائیں گے انشاءاللہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن